اسلام علیکم میرا نام ہے نیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شایان ٹی وی آج میں آپ کو بتاؤں گا پانچ جانور جو موت کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 اور ایک فراغ مینڈک کچھ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کچھ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں کچھ لوگ انہیں پالتو جانور کی طور پر رکھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں فردتا ہے کہ آپ مینڈک کے بارے میں کس طرح سے محسوس کرتے ہیں کیونکہ جب موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ حرکت میں آ سکتے ہیں یہاں تک کہ جب کسی مینڈک کا سر کٹ گیا ہو تب بھی وہ حرکت کرتا ہے اور یہاں تک کہ جب اس مینڈک کا ابھی بھی سر ہے لیکن اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے جو فور موت ہونے چاہیے یہ اس حرکت میں چلتا رہتا ہے اور اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ کبھی بھی دماغ مینڈک کام نہیں کرتا ہے در حقیقت اگر آپ کسی دماغ کے بغیر مینڈک کو الٹا پیر دیتے ہیں تو یہ اپنی جسم کو پیر دے گا لہٰذا یہ سے ہی راستہ ہے اگر آپ مینڈک کے پاؤ چھوڑتے ہیں تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ بغیر دماغ کے مینڈک کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو یہ اب بھی بھی کسی نہ کسی طرح تیرنے اور پانی سے نکلنے کا انتظام کرے گا اور دو ٹرٹل آپ کو نہیں لگتا کہ کچھوے یہ فیرست بنائیں گے یہ کم سے کم جانوروں کی طرح لگتے ہیں جو موت کے بعد بھی زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ جب کچھوے کا دل اس کی جسم سے ہٹ جاتا ہے تو بھی اس کا دل دڑکتا رہتا ہے اور سپ چند منٹ کے لیے نہیں سپ چند گینٹو کے لیے نہیں ہم گنٹو گنٹے اور گنٹو بات کر رہے ہیں ان کی جسم میں ایسی خلایت ہوتی ہے جو چیزوں میں توڑا سا پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ موت کی قریب پہنچنے کو محسوس کرتے ہیں خالی دل کو سگنل دیتے ہیں یہاں تک کہ جب دماغ مکمل طور پر بن ہو گیا ہو کچھو کو اس طرح کی چیز ادادت ہے اکسیجن سے منقطع ہونا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ اس پر یقین کرے یا نہ کرے کچھو کو ایک سانس لینے کی ضرورت کے بغیر بانی کی نیچی اچھے پانچ ہزار گنٹے گزارنے کے قابل ہوتے ہیں نمبر تین کاکروچ چونکہ ان کا خون اس تیزی سے گردش نہیں کرتا ہے لہٰذا ضرورت سے زیادہ ضروری جانے نقصان سے پہلے اس کے پاس زخم پر مہر لگانے کیلئے ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے انہیں اپنے دماغ میں دماغ کے استعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں بینک آف سسٹم موجود ہے اور چار سنیکس ان کے سرن منحرف ہونے کے بعد ایک گھنٹا یا اس کے بعد زندہ رہتے ہیں اور اس وقت کے دورانوں اب بھی کچھ سنگین نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں کارٹنے اور زہر میں انجیکشن لگانے والے دونوں ہی تیز اور محلق ضرب لگانے کیلئے کافی مضبوط رہتے ہیں پانچ سکارپینز اگرچہ ان کے تحفیل کو اس مقام تک سست کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پوری کیری سے ایک سال تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ جانوڈانلے کے مالک ہے شاید اس طرح سے وہ سنگل اللہ کو سال تک زندہ رہیں اور وہ زیادہ تر درجہ حرارت اور ماحول میں رہ سکتے ہیں بچو پہلے بھی جمع ہوا تھا اور دوبارہ زندہ ہو گیا تھا پگلنے کے بعد اس طرح سے چل پڑا جیسے کچھ نہ ہوا ہو اور اسے کوئی زخم نہ ہو دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کھیجئے گا اگر آپ نے ہمارا اب تک شایان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لاتے رہیں گے انشاءاللہ خدا حافظ